السلام علیکم ناظرین آدمی آپ لوگ سامد صان مستند حدیثیں شیئر کر رہی ہوں حدیثیں سننے سے پہلے آپ لوگ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم انکا حمید مجید حدیث نمبر 1 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَفْشُ السَّلَامُ اَبْسُلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِفَرْمَعَيَا سَلَامُ فُعَامُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ السَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامُ اَفْسَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِفَرْمْ قَالَ سِبْهْ لِسَلَّامُ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدی ابتال اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان دوسرے مسلمان سے محفوظ رہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جو آئے گا وہ جھوٹا نبی ہے امید ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے ہوگی تو پلیز اس کو دیکھ کر آگے بھی شیئر کیجئے گا اگلی ویڈیو تک انتظار کیجئے اللہ حافظ